ویلکم ہے دوستو ہمارے چینل کیر آف ہیومن بینگ میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آج کی ویڈیو میں ہم پگمنٹیشن یعنی چہرے پر مجود چھائیوں کے مطلق بات کریں گے اس ویڈیو میں ہم چھائیوں کے اسباب اور ان کو ختم کرنے کے لیے کچھ گریلون اس کے بتائیں گے لہٰذا پگمنٹیشن یعنی چھائیوں سے مکمل اجات کے لیے ویڈیو آخر تک ضرور دیکھئے سب سے پہلے ہم پگمنٹیشن کے اسباب پر بات کرتے ہیں دوستو پگمنٹیشن یعنی چھائیوں کا مین سباب میلنین ہارمون ہے چہرے یا جسم میں میلنین کی مقدار جتنی زیادہ ہوگی جسم پر یا چہرے پر ڈارک پیچز بھی اتنے ہی زیادہ ہوں گے پگمنٹیشن اور ہائپر پگمنٹیشن نہ صرف چہرے بلکہ گردن، آم یعنی بازو اور لیکس یعنی ٹانگوں پر بھی ہو سکتی ہے خواتین میں پگمنٹیشن کا بنیاد اسباب ہارمونر، ڈسٹربنس یعنی ہارمون میں تبدیلی، ہون کی کمی اور اسپیشلی پرگننسی کے دوران جسم کے مختلف حصوں میں واضح طور پر دیکھی جا سکتی ہے جبکہ مردوں میں یہ مسئلہ سن لائٹ یعنی سورج کی روشنی اور ڈسٹ پارٹیکل سے ہوتا ہے کیونکہ سورج کی روشنی میلانین کی پرڈیکشن میں اضافہ ہوتا ہے جو کہ ڈارک پیچز کا باعث بنتا ہے اس کے علاوہ جسم میں موجود ویٹامان ای کی کمی اس کا سبب بھی ہو سکتی ہے کیونکہ ویٹامان ای چہرے کی سکن کو گلوئنگ اور الاسٹک بنانے میں مدد کرتا ہے لہٰذا ہم آج کی ویڈیو میں چند آسان اور گرہلو ڈوٹکوں کی بات کرتے ہیں جن کو استعمال کر کے ہم اس مسئلے سے چھٹکارہ حاصل کر لیں گے تو سب سے پہلے ہیلمنٹس یعنی بادام کی بات کرتے ہیں بادام میں ویٹامان ای کی کافی مقدار موجود ہوتی ہے جو چہرے کی گلوئنگ کے لئے ضروری ہے اس کے لئے دس سے پندرہ بادام روزانہ رات کو بگو کر رکھ دیں اگر بگونے کے لئے مٹی کا برطن استعمال کیا جائے تو یہ کافی اچھے انتائج دیتا ہے یہ بادام صبح نہار کھانے سے آپ کو دس دن کے اندر واضح فرق محسوس ہونا شروع ہو جائے گیا اس کے علاوہ المرز آئے جلد پر لگانے سے بھی اچھے رزرٹ حاصل ہوتے ہیں اس کے بعد ترمریک یعنی حلدی حلدی کو شروع سے ہی رنگورہ کرنے کے لئے استعمال کیا جاتا رہا ہے حلدی میں نیچرل بلیچنگ پروپرٹیز موجود ہوتی ہیں جو جلد پر موجود ڈارک پیچز کو ختم کرنے اور سکین کو صاف کرنے میں مدد دیتی ہیں اس کے علاوہ حلدی سکین انفیکشن کو بھی ختم کرنے میں موثر کردار ادا کرتی ہے لیمن کا استعمال بھی چیرے کے لئے بہت مفید ہیں لیکن اگر لیمن کے رس اور حلدی کا پیسٹ بنا کر استعمال کریں تو یہ بہت اچھے رزرٹ دیتا ہے اس کے لئے آپ ایک برتن میں تین سے چار حلدی کے چمعہ ڈالیں اور اس میں ایک لیمو کا رس نچوڑ کر پیسٹ بنا لیں اور چہرے یا متاثرہ اسے پر اپلائی کر دیں اور اس کو تقریباً 20 منٹ تک لگا رہنے دیں جب پیسٹ خوشک ہو جائے تو اس کو رب کرتے ہوئے اتار لیں آپ اس پیسٹ کو دن میں دو یا تین مرتبہ استعمال کر سکتے ہیں اس کے سلسل استعمال سے آپ بہت جلد ڈارک پیچز سے چھٹکارہ حاصل کر لیں گے اورنج پیل اینڈ ویٹامن ای مارٹے کی چھلکوں کو ڈارک پیچز ختم کر کے جلد کو گلوئنگ بنانے کے لئے بہت ہی موثر سمجھا جاتا ہے اس کے لئے آپ مارٹے کی چھلکوں کو کرائنڈ کر کے پیسٹ بنا لیں اور اس میں دو سے تین ویٹامن ای کے کیپسل ڈال دیں اس کے بعد اس پیسٹ کو پگمنٹیشن یعنی چھائیوں والے حصے پر لگائیں اور چار سے پانچ منٹ تک لگا رہنے دیں اور پھر مساج کرتے ہوئے اتار لیں مزید خوشک ہونے پر متاثرہ حصے کو اچھی طرح ساف پانی سے دھولیں ویٹامن ای جلد پر مجود سپارٹ کو ختم کرنے کے لئے ضروری ہے جبکہ مارٹے کے چھلکوں کے اندر ویٹامن اور منرل کی کافی مقدار مجود ہوتی ہے جو سکن کو ہیلتی رکھنے کے لئے ضروری ہے یوگرٹ یعنی دہی دہی کا استعمال صحت کے لئے بہت ضروری ہے لیکن اگر دہی کو ماس کی صورت میں استعمال کیا جائے تو اس کے انتائج کافی اچھے ہوں گی دہی کے مسلسل استعمال سے پیگمنٹیشن کافی حد تک کم ہو جاتی ہے اور اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ بھی نہیں ہوتا ایٹ فروٹ ڈیلی زیادہ تر پیگمنٹیشن کا بسلہ جسم میں ویٹامن اور منرل کی کمی کی وجہ سے ہوتا ہے اس کے لئے آپ روزانہ فروٹ کا استعمال زیادہ کریں اس طرح زیادہ فروٹ کا استعمال آپ کے اس مسئلے کو ہمیشہ کے لئے ختم کر دے گا اگر آج کی ویڈیو آپ کو سند آئی تو پلیز لائک کمنٹ اور سبکرائب کرنا نہ بولیے اللہ حافظ